اگر اچانک سے بن بلائے مہمانوں کا چھاپا پڑ جائے تو جلدی سے مونگفلی میں تین انڈے ڈال دیں اور مزیدار سی ریسپی بنا لیں اسے کھاتے ہی مہمانوں کی روح ناچنے لگے گی خوشی کے ساتھ اور ساتھ ہی لہرانے لگے گی اتنی ان کو ریسپی پسند آئے گی تو مونگفلی میں نے لی ہے ایک کپ کے برابر ہوگی اس میں تین عدد خوبصورت مرگی کے انڈے شامل کرنے ہیں اور ایک چطہ ایک کپ کے برابر چینی ایڈ کریں گے لیکن ابھی آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز بھی شیئر کروں گی کہ میں اتنے زیادہ پیسے کہاں سے کماری ہوں اور آج آپ کے ساتھ بھی یہ ایتھینٹک گیمنگ پلیٹ فارم شیئر کروں گی جس کا نام پاک 33 گیم ہے اس میں بہت زیادہ بونسز ملتے ہیں جیسے آپ گیم ڈاؤنلوڈ کر کے ریجسٹر کریں گے ساتھ ہی آپ کو 33 روپیز کا بونس ملے گا اور جب آپ فرسٹ ریچارج کرو گے تو آپ کو 70 روپیز کا بونس ملے گا اس میں بہت سارے بونسز ملتے ہیں ویکلی بھی ملتے ہیں ڈیلی کے بھی ملتے ہیں اور آپ اپنے فرنڈز کو بھی انوائٹ کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو تو دیر کس بات کی ابھی میری بائیو میں جائیں لنک پر کلک کر کے گیم کو ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں پہ ریجسٹر ہو کر آج ہی ارننگ کرنا سٹارٹ کریں تو ایک دو منٹ میں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پیارے سے خوبصورت لال رنگ کے باون میں نکال لیں گے اور ہاف کپ کے برابر اس میں میدہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ایک چھتائی کپ کے برابر نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکسٹر کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی تھوڑی مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی پھر میں نے گرم گرم دودھ تھوڑا سا اور ایڈ کیا تو مکسٹر بھی کہتا کہ آپ بہت چلاک ہو آپ نے گرم دودھ ایڈ کیوں کیا مجھے تو سیکہ ہی لگ گیا میں نے بھی کہا کہ گرم دودھ ایڈ کرنے سے تمہارا ٹیسٹ بہت ریچ ہو جائے گا اس لیے میں نے گرم گرم دودھ ایڈ کیا اب آپ بیٹر دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کا بیٹر ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑا نہ بہت زیادہ پتلا جیسے ہم کیک کا بیٹر رکھتے ہیں سیم ویسا ہی میں نے ریڈی کیا بیٹر اب ایک خوبصورت سی چھوٹی سی پتیلی لینی ہے اس کو آئل کے ساتھ ہم نے گریز کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بیٹر کو بنانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مینی فرائی پین لینا ہے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے ایک چھوٹائی کپ کے برابر ہی چینی ہوگی ہم نے چینی کو کیراملائز کرنا ہے اب میرے پینے پوچھیں گی کہ آپ کا مینی فرائی پین بہت پیارا ہے تو کتنے کا آیا ہے میں آپ کو بتا دوں پائی اداوی نہیں ہونا ہے تو مچھ لینے میں انہوں نے نو سودا دیتا تو فرائی پین مطلب برطن ہر طرح کے بہت ایکسپنسیو ہوگئے ہیں یہ چھوٹا سا فرائی پین مجھے اتنا مہنگا ملے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کتنی مہنگائی ہوگی ہے برطنوں کے قیمت پوچھیں نا ایک دفعہ تو پوری روح ہی کام پچھاتی ہے جتنی جتنی وہ پرائزز بتاتے ہیں تو چینی کیراملائز ہو چکہ بہت زیادہ ہم نے کلر ڈاک نہیں کرنا جیسے چینی میلٹ ہو جائے گی تو فوراں ہی ہم نے اتار کے پتیلی میں کیراملائز ایڈ کر دینا ہے تو گرم گرم ہی ہم نے اس کو کمہ پھر آ کرنا چولے چالے دے کر پوری کیدلی میں پھلا دینا ہے اب مکسر جو ریڈی کیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو سارا ہی مکسر پونچ پانچ کرنا چنگی طرح سے ہم پتیلی میں ایڈ کریں گے تو تب تک آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اگر ٹک ٹوک سے دیکھ رہے ہیں تو کائنلی ری پوسٹ کر دیں اور جو خوبصورت پینپرا خود ہی کر دیتے ہیں ری پوسٹ ان کا بہت زیادہ شکریہ ہم نے اس ریسپی کو سٹیم میں بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ککر کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں ڈیرڈ لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے پھر ایک سٹینڈ رکھنا ہے اور اوپر ہم نے پتیلی رکھنا ہے تو سیٹی آپ نے ککر کی بلکل بھی نہیں لگانی ایسے ہی ہم نے کک کرنا ہے تقریبا میں نے 40 to 45 منٹ کے لیے اس کو بیک کیا ہوگا مطلب کک کیا ہوگا اور یہ کیراملائز پینٹ کیک آپ نے سٹیم میں ہی بنانا ہے اور اتنا یمی بنتا ہے جو کھائے گا کھاتے ہی پاگل ہو جائے گا خوشی کے ساتھ اتنا مزے کا بنے گا اس کیک کو ہم نے سائڈوں سے کناروں سے اتار لینا ہے چھوڑی کی مدد سے پھر ہمیں ایک ہوپ سے اسی پلیٹ میں اس کو نکال لیں گے تو کیراملائز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کتنی پیاری لگ رہی ہے تو کیک کی لکھ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ڈیلیشیس ہے جتنا آپ کو شکل سے لگ رہے لیکن یہ سٹیم میں بنائے اس لیے تھوڑا سوفٹ سوفٹ ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت رچ ہوگا یہ آپ نے ٹینشن نہیں لینے کی شاید دروہ کچھا رہا ہے یہ بنتا ہی ایسا ہے تو ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھا ساتھ میں نے سب کو چائے بنا کر دی تھی تو لیٹرلی یہ بہت مزے کا تھا اس لیے آپ نے یہ مہمانوں کو لازمی بنا کر کھلانا ہے امید ہے آج کی رسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملیں گے نیکس رسپی کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ